بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں پھول گوپی کے بکورے تو یہ رسمی مارے گر میں بہت ہی پسند کی جاتی ہے اس وقت سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں تو پھول گوپی کے بکورے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے گوپی جل کو اپنے بیٹ میں سے پتلا پتلا کار لیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح نہ گل جائیں اور کچھے نہ رہ جائیں ہمیں چاہیے ایک کپ بیسن اور اس کے علاوہ ہمیں مسالوں میں چاہیے ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپ پھول پھول پھولے ریل ہلدی ہاف ٹی سپون اجوائین ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاں ٹی سپون لیچ پاوڈر ایک ٹی سپون زیرہ اور ہاں ٹی سپون سالٹ تو اب ہم اس کے علاوہ ہم چاہیے حضورت پانی ٹی سپونہ خواہ رمانے کی ساتھ ہوت پہلے ہم میگینیٹے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم میگینیٹ کرنے کے لئے گوپی کو سب سے پہلے ہمیں نوک اور مرد سے میگنیٹے کریں گے جب کھائیں گے تو ٹیسٹ آئے گوبی کا بھیکی بھیکی نہ لگے تو اس کے سب سے پہلے ہم اس کو ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر لگائیں گے دالیں گے سوری اور اس کے اندر ون ٹی سپون ہی سول دالیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس کو مکس کریں گے سپون سے کر لیں ہاتھ سے کر لیں پھر میں نے ہاتھ سے کیا کیونکہ اس سے اچھی طرح ہونی رہا تھا ہر ایک گوبی پہ نہیں لگ رہا تھا مکس کریں گے ہاتھ سے کر لیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہاتھ سے کر لیں اس کے علاوہ ہم بیسن بنائیں گے بیسن کو گھول تیار کریں گے اب سب سے پہر ہم ایک بول میں بیسن دال لیتے ہیں اور یہ جو سارے ہم نے مسالے لی ہیں وہ دال لیتے ہیں کیونکہ ہم بیسن ایسی لگائیں گے تو بیسن کا ٹیسٹ نہیں آئے گا پھیکا پھیکا لگے گا ہمیں تو یہ دکھیں مسالے دال لی ہیں اب ہم ان کو مکس کریں گے مکس کر لیا اب ہم پانی دالوں لیتے ہیں ہم اس کو ایک بول بنائیں گے جس بیسن کے لئے ہمیں ضرورت ہے جس کونسوں سے کہیں ہمیں ضرورت ہے مکس کر رہے ہیں اس سے اس سے بھی اور پانی دالیں گے اس میں کیونکہ ابھی یہ ہمیں صحیح نہیں ہے دیکھیں کچھ گھارہ ہوا بھی اور پانی دال کے کے لئے آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے اتناف کر لیں جتنا مجھے لگا یہ ٹھیک ہے میں اتنا مینے کر لیا زیادہ پتلاں مت کریں گا پھر یہ گوپی میں جو ہے سائی سے لگے گا نہیں اور گوپی میں یہ جب بیسن کا گول ہے وہ ٹھیک سے لگنا چاہیے اس کون سو چیزی کا ہمیں چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کا رنی بیٹل چاہیے ٹھیک ہے زیادہ ٹھیک نہیں چاہیے اور زیادہ ہی پتلاں نہیں چاہیے ہم نے اوئل رکھ لیا تھا جھولے پہ اور یہ دیکھیں اوئل گرم بھی ہو گیا اس وقت اب ہم کیا کریں گے گوپی لیں گے اس کو بیسن کے بیٹل میں بھی ڈالیں گے اور اب ہم اس کو اوئل میں فرائی کریں گے یہ دیکھیں اوئل گرم بھی تھا ہم نے پہلی رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اب اس طرح ہم سارے گوپی فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں اس کا ہم نے لائٹ گولڈن براؤن جو ہے کرنا ہے رنگ یہ دیکھیں اس سے دنہ آپ کی کسی گیسٹ کو بھی دے سکتے ہیں جھٹ پڑ بننے والی چیز ہے بس گوپی کٹیں مسالے لیں ڈال بنالیں یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ پیارا گولڈن سا رنگ آیا اس کا اب اسے ہم ڈش آٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اتنا مزے کا تھانا اس کا ٹیسٹ نہ کو بتا نہیں سکتی آپ تو دوانے ہو جیں گے اگر آپ نے ایک دو بنا لیا تو اس کا یہ دیکھیں ڈش آٹ کریں اس وقت آپ گیسٹ کو بھی دے سکتے ہیں انہیں تو مزے آجائے گا آپ کے گھر پر یہ ہی کھانے آئیں گے اب اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ٹیسٹ الگ ہے کیونکہ پھر ٹیسٹ انہانس ہو جاتا ہے ٹیسٹ کے ساتھ ابھی ہم پہلے ایسی ٹرائے کرتے ہیں اس کا اتنے مزے کی یہ تھی اس کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ سے بھی ٹرائے کرتے ہیں آپ کو ٹیسٹ تو الگ ہوتا ہے نا دونوں چیزوں سے ٹرائے کرنے کا تو آئیں ہم سب کیچپ سے ٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں اچھا لگ رہا ہے یہ اب اتنا مزے کھا یہ بنا تھا میرے پر لیف کریں اور یہ بنا کے دیکھیں یہاں کو مزے ہی آجائے گا اپنا بہت خیار رکھیں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں میری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی